آج کا ٹائم پہلے جیسا تو ہے نہیں آج کا ٹائم بدل چکا ہے کیونکہ جو آج گل کی بیٹے ہوتے ہیں وہ سوچتے ہیں کہ اپنی وائف کو اپنی بچوں کے لیے الگ سے پرائیویٹ پروپرٹی بنائے الگ سے گھر بنائے وہ میرے نظروں میں مجھے لگتا ہے کہ پرائیویٹ پروپرٹی ہونے ہی چاہیے سیچوئیزن کبھی کوئی بھی آتف ہے لیکن پرائیویٹ پروپرٹی کا ہونا بہت جانت جنوری ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں اس دوران آپ کو پیماں کو نہیں بھولنا چاہیے انہی کی وجہ سے آپ دنیا میں آئے تھے آپ کو یہ بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے اگر آپ داکھوں کروڑوں روپے پر مکان پر ڈھگا رہے ہو تو آپ کو یہ بھی دیکھنا چاہیے آپ کی ماں کے لیے سوچا لیں یعنی الیسٹوئیلٹ ہے یا نہیں ہے لیکن وہ بھی بجر کو چکے ہیں اور الیسٹوئیلٹ بہت جانت جنوری ہوتا ہے اگر آپ ایتر نہیں کرتے ہیں تو آپ داکھوں کی پیروڑ کی اویلی بھی مجھلے تو اس کو کوئی فائدہ نہیں ہے اگر آپ ریسٹوئرنٹ میں کھانا کھانے کے لیے جا رہے ہو تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے آپ کو یہ مبوکی نرہیوں نہیں کھلا کرنی جائیں کیونکہ اگر آپ ریسٹوئرنٹ کا کھانا لائکر دیں گے تو وہ انہیں ہیلپ نہیں کرے گا بس انہی ہیلپ کو بھی ایسٹوئیلٹ کردے گا اگر آپ گھنے کا پلان بنانا چاہتے ہیں تو ایسی جنورپ کا بنائیے جہاں پر وہ بھی جا سکتی ہے اور انجھوئی کر سکتی ہے کیونکہ ان کے بنا آپ بڑے ہی رہ لے لیکن وہ آپ سے بنا نہیں رہ پائیں گی اور دنمار پر جائیں گی آپ کو ایک بات بھی ہمیشہ دھیان رکھنے چاہیے اگر آپ برانڈڈ کپڑے پہنچے ہیں میں یہ کپڑے کے سوکین ہیں اور کپڑے لینے کے لیے جا رہے ہو تو آپ کو یہ بھی تیک لینا چاہیے ایک کپڑا آپ کو اپنی ماں کے لیے بھی جرور لینا چاہیے جیسے کی میکسی سوٹ جو بھی وہ پہننا چاہتے ہیں جو ان کے لیے کمپورٹیبل ہوتا ہے میرا ماننہ یہ ہے کہ آپ کچھ بھی کریں کہاں بھی جائیں کچھ بھی کریں لاکھوں کروڑ روپے کیوں نہ کمائیں لیں ان میں سے اپنی ماں کے لیے بھی جرور نکالیں ان کا سب سے پہلے اس چیز پر عدکار بنتا ہے انہوں نے آپ کو جنم دیا ہے ان کی وجہ سے ہی آپ کو مانا سکھو اگر آپ کو وہ دنیا میں نئے لاتی تو آپ یہاں پر نئے ہوتے ہیں